موسیقی السلام علیکم ناظرین میں محمد افسر خان حسامی نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص خبر موسم بارش سے پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے مجلس الاتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی یا خود پورا جناب احمد پشک خادری صاحب کے کئی مقامات پر پیدل دورے چل رہے ہیں اسی سلسلے میں آج رکن اسمبلی نے نشمن نگر اور دبیرپورا نالا کا دورہ کیا جس میں بلدیا کے جانب سے کیے جانے والے کاموں کے تفصیلی جائزہ لیا گیا اس موقع پر چیف انجینئر جی ایچ ایم سی زیاہ الدین محمد رکن کنسول ریاض الحسن آفندی طلاب کٹا کا آپریٹر نسرین سلطانہ اور سابقہ کا آپریٹر مروجاہد علی قان موجود تھے میں محمد حارون حسامی نیوز چیف انجینئر جاؤدین صاحب اور مدیا کے طواب انجینئر سلطانہ دورہ کیا گیا وہاں پر ایک سفتان شہر سے جو ڈرین آ رہی ہے اس ڈرین میں توسی کرنے ایک ڈرین بنانے کے طالب سے یہاں جاں وہ پانی آتا ہوئے یہ میں بڑا دورہ کیلئے پہنے کرے پہنے کرے ان انجینئرے اس کو ہدا ہے جی ایک بڑے پروجیک ہے اس کی بیٹ جاہر کرنے کے لئے اور اس کا سیکشن بڑا گئینا چاہتا ہے کہ وہ پاپک جائیں گے کیونکہ وہ نیچرہ سولو پہ اور سولو پھر دیکھئے یہ ایک لئے پانی کی اچھی آتی جو جاہ جہاں فنکشنال کے پاس پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہ رستوں میں جتے گھنہ جو رشبی علاقوں میں اس کو پانی آجاتا ہے یہ جاہ جاہر اس کے پاس پانی جمع ہو جاتا ہے یہ دونوں جگہ کے پانی کی نکاسی کے لئے پانی کی روکنے کے لئے ایک بڑے پرپوزل کے لئے تیار کرنے کے لئے ان مطالب آج کیا یاوٹن صاحب تی پی جن نے بدیا کے بازہ کیا تیسٹیمنٹ بنا کے انشاءاللہ وہ کمیٹر جانبوں کو پر آگئے اور وہاں پہ جتے بائی لے نے گلی آیا ہے وہ پورے گلیوں میں مہینہ کی آگیا کھا کا پانی کی تکریف پہ پانی بارش کا پانی اور اوری کا پانی وہ اور پھول ہو کے کہا تھا یہ سب نشان جی کی انہوں گھوٹ کر لئے وہاں سے دہویرکوہ دروہ دیکھوا ہے یہاں پہ جو نالے کی ڈیسٹنگ ہوگی ہے باتی میں ملے دارش پہ 100 دن چاپ سدرے میں دیسٹنگ پہ دانک کی گوشن رمائن دے گی بڑھ ایک بڑوں اچھے نو لاغ روپے کی لاغ سرد داگست ہے یہ نالے کی وینڈنگ ڈیسٹنگ اور سیلاپ یہ تین ایٹم اس میں ہیں وینڈنگ بھی ہوں گی ڈیسٹنگ بھی ہوں گی اور سیلاپ بھی جانے گی پہنچیس سال کے بعد یہ نالا کھولا گیا ہے دیمیرکوہ دروہ دے سے مین روٹ پہ دستا جا رہا ہے وہاں کا بڑھتنگ میں جو لینڈ جا رہی ہے وہاں پر یہ ماتا کھڑکی کی روٹ پہ کل الحمدلہ پہلی مرتبہ بھالی بارش ہوئی تو ماتا کھڑکی کی روٹ پہ ہو نالے کا پانی ہوئے کھل ہوگے روڑوں پہ آیا اور اس کے بعد یہ ڈیسٹنگ کا کام جلب نہیں ہوا بارش کے دوران میں آپ کو جل دوبارہ شروع ہویا تو آج چیپ انجینٹ صاحب کو بتایا ہے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے پیل آگے نالے کی گیسٹنگ کا کام کر رہا ہے اس سے ہی مٹھی زیادہ نکلتی جلدی نکلتی انجینٹ کو پابند کیا گیا ہے انشاءاللہ جنگی حضورت پہ تیزی سے کام کرتے ہیں یہ پورے نالے میں اس طرح سیل بری بھی ہے کچھرا بھر رہا ہے اسے ہم نکالنے کی کوئیش کر رہے انشاءاللہ آپ کے بارش ہوئی تو ہم کو توقع ہے کہ پانی اور فول ہونے ہوگا پھر اتراف سے نالے کے دو طرف کی دو دیوار ہے اس کو بھی توٹ دیا گیا ہے تو اب آسانی ہے پانی اور فول ہو کر روٹ پہ آ رہا ہے یہ تمام چیزوں کو روپنے کے لیے ایک احتیاطی اقضامات کے لیے چیف انجینٹ صاحب کا مہانہ کیا گیا ایک گڑیا پائپ لینڈ جو چنچر وڑے سے لینڈ آکے بارسہ ٹیکٹ کے ریزر ویرمنٹ ملی بھی ہے وہ کراسنگ نالے کے ادھے پر سے کراسنگ ہو سکی اس کو اونچا کرنے کے دانوں سے بھی چیف انجینٹ صاحب نے بارٹروس کے سیوریت بھٹی انجینٹ کو پابند کیا انشاءاللہ ایک دو روز میں کام شروع ہوں گا اس کے بعد وہ حصے کا سلہ پڑھیں گا اور اس کی کیوئرنگ ہوں گی اس کے بعد مین روڈ پہ حصہ تھوڑ کے مہا پہ ڈیسرٹنگ کرتے ہوئے کام کو آگے بڑھائیں ورحال وقتاً وقتاً ہفتے میں ایک آت وقت ہم دورہ کر کے آپ کو جنہوں کے ساتھ معاینہ کر کے کام میں بہتری اور کام میں جلدی پیدا کرنے کی ہم کوشش کر رہے اور انشاءاللہ ایک کام ایسا ہے کہ ایک کام کی تکنیل کے بعد لوگوں کو دس پندرہ ساتھ تک سکون ہوگا کیونکہ پہنٹیس سال کے بعد یہ نالے کو بیسرٹنگ کے لیے کھولا جا رہا ہے انشاءاللہ اس سے دوقع ہے لوگوں کو اس سے پیدا ہوگا اور ہمارے افتدائی مجلس کے یہاں کے مخامی لوگ بحیش شاہ صاحب شمیل صاحب ہمارے ماجر صاحب خیصر صاحب دادا بھائیم یہ تمام لوگاں یہاں مخامی طرف یہاں مجھے نکرانی کر رہے ہیں رات دن لگے رہے ہیں انشاءاللہ تمام کی کوششید سے ہونے کام کامیابی کے ساتھ اتنے تاں پہنچوں کو پہنچوں کو پہنچوں